وینٹی لیٹر کے معاملے میں اللہ کے فضل و کرم سے تمام چیزیں جو ہیں بے کنٹرول ہیں اور میں کچھ عدادہ شمار بھی آپ سے شیئر کروں گا اور آخر پہ جب میں میڈیکل کی بریف ختم کر لیتا ہوں تو میں لوکس کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا اس وقت پاکستان کے اندر پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر میں تقریباً دیتالیس سو کے قریب وینٹی لیٹر موجود ہیں لگ بگ پانچ سو کے قریب وینٹی لیٹر جو ہیں وہ آرم خورسز کے مختلف اداروں کے پاس بھی موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہوا تقریباً آٹھالیس سو کے قریب وینٹی لیٹر پاکستان کے اندر اس وقت جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں کام کر رہے ہیں اور وہ مختلف اسطالوں ہیں بٹے ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں اس وقت ایک سو اٹھائیس لوگ کووٹ کی وجہ سے وینٹی لیٹر کے اوپر ہیں یہ جو بیتالیس سو وینٹی لیٹر ہیں ان بیتالیس سو وینٹی لیٹر میں سے تقریباً ساڑھے تیرہ سو کے قریب وینٹی لیٹر کووٹ کے لیے کیے گئے ہیں اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ تمام شہروں کی صورتحال الحمدللہ ایسی ہے کہ کسی بھی شہر میں ابھی تک کووٹ والے جو وینٹی لیٹر ہیں وہ پچاس فیسل سے زیادہ استعمال نہیں ہوئے بلکہ سب سے زیادہ وینٹی لیٹر ریشو وائز استعمال ہو رہے ہیں پشار کے اندر جو کہ پچھتر میں سے تھرٹی سکس تھرٹی سیون کے قریب وینٹی لیٹر ہیں جن کے اوپر کووٹ والے مریض جو ہیں وہ موجود ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جون کے انڈ تک ہماری پرڈکشن یہ ہے کہ اگر حالات اسی طرح خراب رہے تو ہمیں دو ہزار کے قریب وینٹی لیٹر کووٹ کے اوپر چاہیے ہو اس کے لیے پیش بندی پلاننگ کر لی گئی ہے اس کے تین چار طریقہ کار وزے کیے گئے ہیں جو وینٹی لیٹر کووٹ کے لیے ابھی مخصوص نہیں ہیں ان میں سے کچھ وینٹی لیٹرز کو کووٹ کے لیے مخصوص کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مختلف ممالک سے وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ منگوائے بھی جا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج پاکستان کے اندر ایک سو تراسی آئی سیو وینٹی لیٹر ہمارے ویرہ اس میں موجود ہیں اور ایک سو دس پوٹیبل وینٹی لیٹر موجود ہیں چار سو اسی سی پیپ اور بائی پیپ موجود ہیں ایک سوشل میڈیا پہ رات کو خبر گردش کر رہی تھی فیصلہ باد ڈی ایچ کیو کے بارے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیصلہ باد ڈی ایچ کیو میں ٹوٹل بارہ وینٹی لیٹرز ہیں اس میں سے پانچ وینٹی لیٹرز کے اوپر کوورڈ والے مریض ہیں اور فیصلہ باد میں اس کے علاوہ چھے آکسیجن والے بائی پیپ سی پیپ اور آکسیجن دینے کا انظام ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک تیز میر اکتیس میر تک ہمارے یہاں پہ اور باہر کے ملکوں میں جو ہمارے دو تین دے رہوزز ہیں ان کو ملا کے ہمارے پاس پانچ سو پچاسی آئی سی یو وینٹی لیٹرز ہوں گے لگ بگ دو سو کے قریب ہمارے پاس پوٹیبل وینٹی لیٹرز ہوں گے اور تقریباً پانچ سو کے قریب جو ہیں وہ ہمارے پاس سی پیپ اور بائی پیپ ہوں گے میں یہ اس لیے تمام ڈیٹا آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تسلیح ہو کہ گورنمنٹ آب پاکستان اور نیشنل ڈیزاسٹر منیمنٹ آثورٹی اس بات کا پورا ادراد کیے ہوئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں وینٹی لیٹرز کی ضرورت پڑے گی اور یہ ضرورت کے اندر یہ وینٹی لیٹرز شامل ہوتے رہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تیرہ سو دس وینٹی لیٹرز کا ٹوٹل انڈی ایم اے نے آرڈر کیا ہوئے اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جو آرڈر باہر کے ملکوں میں دیئے گئے ہیں ان آرڈرز کے اندر یہ انشور کیا گیا ہے کہ جو وینٹی لیٹر ہمارے مختلف ہسپتالوں میں جائیں گے وہاں پہ سٹاف کی ٹریننگ وہاں اس کو لگانے کا انتظام اس کی ڈیپلائیمنٹ اور اس کے بعد ایک سے تین سال اس کی منٹرنس جو ہے وہ ان معاہدوں کے اندر شامل ہیں میں آپ کو تسلیح دینا چاہتا ہوں کہ وینٹی لیٹرز کا پاکستان میں الحمدللہ ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ آف یونیٹی سٹیٹ آف امریکہ نے ہمیں دو سو وینٹی لیٹرز دونیشن کے طور پر آفر کیے جس میں سے پہلے سو جو ہیں انشاءاللہ فرسٹ یا سیکنڈ جون کو پاکستان پہنچیں گے اور جو فرسٹ یا سیکنڈ جون کو پہنچیں گے ہمارا ان کے ساتھ اگرمنٹ یہ ہوا ہے کہ ان وینٹی لیٹرز کو ان ڈی ایم اے کے وے راؤس میں نہیں لائے جائے گا اور ان کی ڈسٹیبیوشن بھی میں آپ سے شیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ان میں سے تیس وینٹی لیٹرز جو ہیں انشاءاللہ پشاور جائیں گے اس وقت پشاور ہمارا سب سے زیادہ پریشن میں ہے دوسرے نمبر پہ کراچی جائیں گے پشاور کے بعد کراچی میں وینٹی لیٹرز زیادہ استعمال ہو رہے ہیں تیسرے نمبر پہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ بلوچستان میں کوئٹا میں جائے گا تقریباً پندرہ وینٹی لیٹر کراچی اور پشاور میں تیس تیس وینٹی لیٹرز جائیں گے جبکہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ پندرہ وینٹی لیٹر انشاءاللہ جائیں گے یہ بقایا پچیس وینٹی لیٹرز جو ہیں ان میں سے پندرہ لہور اور دس فیصلہ باد میں جائیں گے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جون جون وینٹی لیٹرز کی تعداد ہمارے پاس وی رہوز میں بڑھتی جائے گی ہم لوگوں نے تمام صوبوں کے ساتھ بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلوچستان اور اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹر تمام مینجمنٹ کے ساتھ تمام ڈسٹک مینجمنٹ کے ساتھ اور صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ یہ کوارڈینیشن کر لیا ہوا ہے اور ایپ کے فوراں بعد تمام گورنمنٹ اڈیشنل وینٹی لیٹرز کے لیے جو ہے وہاں پہ انتظامات شروع کر دے گی مجھے امید ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ وینٹی لیٹرز صرف ایک مشین نہیں ہے یہ پورے نظام کا نام ہے اور پورے نظام میں نہ صرف وینٹی لیٹرز شامل ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ آکسیجن کا انظام شامل ہوتا ہے اس کے ساتھ وجلی کا انظام شامل ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ ان کو ان وینٹی لیٹرز کو چلانے ان کی ریڈنگز کو چیک کرنے اور ان کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے وہاں کا حملہ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے تمام سبائی گورنمنٹوں کے ساتھ مراسلہ نہ صرف ان کو بھیجا گیا ہے بلکہ ان کو بتا دیا گیا ہے میں آپ کی توجہ ایک اور افواہ جو پچھلے تین چار دنوں سے چل رہی تھی اور مجھے بڑے پینک والے میسجز اور فون آئے وہ ہے آئی سی یو بیڈز کی کمی پورے پاکستان کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے پبلک سیکٹر میں تین سو پینسٹھ ہسپتال جو ہیں ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں کوورٹ کے لیے اور ان تین سو پینسٹھ ہسپتالوں میں دس ہزار نو سو چوالیس بیڈ آئی سی یو بیڈز ہیں اور ہمارے پاس اس وقت جو بیڈ استعمال ہو رہے ہیں ان کی تعداد دو ہزار دو سو دو ہزار دو سو کیارہ بیڈز ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جو کپیسٹی ہے اس کے بیس پرسنٹ سے بھی کم پہ جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایک مراصلہ سبائی حکومتوں کو بھیجا تھا جس کے مطابق ہم نے باون پرائیوٹ ہسپٹلز کو بھی یہ مارک کر لیا ہے کہ اگر ضرورت پڑھنے کے اوپر اگر زیادہ لوڈ بڑھ جائے تو اس کو کیا جا سکے اور ان باون ہسپٹل کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً چھ سو اناسی سکس سیونڈی نائن بیڈز جو ہیں آئی سی یو کے موجود ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ٹوٹل بیڈز کی تعداد جو چار سو تین سو پینسٹھ ہسپٹال میں نے بتایا تھے وہ تعداد بہتر ہزار نو سو ہے تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس فلیکسیبیلٹی ہے کہ کچھ وارڈوں کو آئی سی وارڈوں میں کنورٹ کر لیا جائے اسی طرح پرائیوٹ سیکٹر میں تقریباً ساڑھے چھے ہزار بیڈز جو ہیں وہ ہمارے پاس ان باون ہسپٹالوں میں موجود ہیں اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کہیں خال خال کچھ ہسپٹالوں میں پریشر بڑھ سکتا ہے لیکن ایک شہر کے اندر ایک سے زیادہ ہسپٹال ہونے کی وجہ سے جو مریضوں کا لوڈ ہے اس کو تقسیم کیا جاتا رہے گا اس کے سلسلے میں آپ کو میں دو باتیں بتانا چاہوں گا اس وقت انڈی ایم اے کی ایک یو اے نمبر ہے ٹریپل وان وان فائف سیون وان فائف سیون جو کہ ہم کچھ عرصہ پہلے تک ڈاکٹروں کے لیے استعمال کرتے رہے کہ ان کو پی پی ایز اور ان کو ماسک بیرا مل رہے ہیں خوش قسمتی سے ابھی ان پہ کمپلینٹ آنا پی پی ایز کے بند ہو گئے ہیں تو ابھی ہم اسی نمبر کو استعمال کریں گے کہ اگر کسی کسی بھی شخص کو پاکستان کے کسی علاقے میں بیڈ لینے میں یا بیڈ نہ ملنے کی شکایت اوز اس نمبر پہ لکھوائیں انشاءاللہ ہم اس کو ان کے پاس بھی پہنچیں گے اس کے علاوہ ہم لوگ ایک ایپ کے ساتھ جن جن صوبوں میں وان وان ٹو ٹو کی سرویس ہے ان کو یا جو مخیر حضرات کی سرویس چل رہی ہے جس میں شیپا ہے جس میں ایدی ہے یا باقی ہیں ان کو کنیکٹ کریں گے اور یہ جو سرویسز ہیں یہ اس کی ایپ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے اینڈ تک ہمارے پاس اویلبل ہوگی اور یہ تمام جو سرویسز ہیں ان کو مختلف اسپتالوں کا ڈیٹا جو ہے وہ اکسیسیبل ہوگا تو اگر جب یہ کسی مریض کو اویکویٹ کر رہے ہوں گے تو اپنے نظام کے تاعت یہ چیک کر لیں گے کہ کس اسپتال کے اندر جو ہے وہ مسائل ہیں بیڈز کے تو تاکہ وہ دوسرے اسپتال میں لے کے جایا جا سکے لیکن جیسے میں نے کہا ہے ٹرپل وان وان فائف سیون وان فائف سیون سب کے لیے موجود ہے آپ اس نمبر کو استعمال کریں اور انڈی ایم اے کو مطلع کریں اگر کسی کو جو ہے بیڈ یا اسپتال سے رفیوزل مل رہا ہے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ مید رکھیں گے کہ ڈاکٹرز اس اسپتال کے جو ہیں ان کا ٹیکنیکل اور میڈیکل فیصلہ حتمی ہوگا میں جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے جو میڈیکل ایک اپنٹ ہے اس میں ہم پوری طرح اس وقت پاکستان میں ہر چیز بنا رہے ہیں ہمارا صرف وہ سامان جس کا پہلے ہم آرڈر دے چکے تھے اس کے علاوہ اور وہ سامان جو کہ مختلف جگہوں سے ڈونیشن کی شکل میں آ رہا ہے اس وقت پاکستان سیلف سفیشنٹ ہو چکا ہے ساری چیزوں کے اندر اور جون کے میڈل میں جا کے اگر ہمیں محسوس ہوا کہ وینٹلیٹرز کی ضرورت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو میگ دلاتا ہوں کہ ہم لوگ ٹینڈر کر چکے ہیں ہم اپنی کانٹیجنسی پلاننگ کر چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگر کوئی ناغہانی صورت آل آئے گی تو اس کو ہم دیکھ سکیں گے میں یہاں پہ میڈیکل کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا یہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ تسلیح رکھیں پینک نہیں ہونا چاہئے اور سب سے بڑی بات میں تمام بہن بائیوں سے تمام بچوں سے اور تمام بزرگوی سے درہاز کروں گا کہ منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے جو جو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے اس کے اوپر بارپور عمل کریں یہ عید ہم نے ان ایس او پیس کی بڑی وائیلیشن میں گزاری ہے ہمیں یاد رکھنا چاہئے جب جب ہم وائیلیشن کریں گے ان کے کانسیکوینسز ہمارے سامنے آئیں گے میں امید رکھوں گا کہ تمام لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں ماس پہنیں گے جب گھر میں واپس جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو دوئیں گے اور ویسے بھی الحمدللہ ہم تمام مسلمان ہیں ہمیں تو ویسے ہی اللہ نے موقع دیا ہے پانچ وقت وضو کرنے کا اور آپس میں سماجی فاصلہ رکھیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ بغیر ضرورت کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں رش والی جگہوں پہ بغیر ضرورت کے نہ جائیں یہ COVID-19 کے بارے میں اتنا ہی باقی اگر کوئی چیز پوچھ نہیں ہوگی تو question answer میں انشاءاللہ پوچھ لیں گے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کے آئندہ چند مہینے جو ہیں اس میں COVID-19 کے علاوہ بھی دو افریت ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک ٹڈی رل کا حملہ ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں گا اور ڈی اے میں ایک تیسری چیز کی بھی تیاری میں لگا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ کی فضل سے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے ہم اپنا پلان جو ہے وہ دس جون کو فلڈ کے بارے میں بھی دیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو وسائل پاکستان کے پاس ہیں ان کو بہتر طریقے سے اور فل یوز کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کیا جائے اس میں آپ لوگوں کی دعائیں اور اس میں آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہیے ہوگی جہاں تک ٹڈگی دل کا تلق ہے میں اس میں شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے اس لیے میں تمام سیاسی مذہبی علاقائی گروپوں سے کہوں گا یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے آئیں اور مل کے ہاتھ بانٹ کے پوائنٹ سکورنگ کے بغیر اس کے اوپر جو ہے کام کریں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو ٹڈگی دل کا حملہ چل رہا ہے وہ سوام کی کٹیگری میں نہیں آتا وہ گروپس کی کٹیگری میں آتا ہے دوسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ساری کی ساری جو اس وقت ٹڈگی دل ہے وہ انڈیجنس ہے اور انڈیجنس اس وجہ سے ہے کہ پچھلے سال جنوری کے مہینے میں جب اس ٹڈگی دل نے واپس ایران کی طرف اور ایفریقہ کی طرف جانا تھا تو جنوری کے آخر میں اور فیبرری میں بلوچستان کے اندر بہت زیادہ برف باری ہوئی تھی وہ آپ کے علم میں ہے پہلے ہی یہ جا نہیں سکا واپس یہیں پہ انڈے دیئے اور ابھی پاکستان میں موجود ہے میں آپ بتا دوں کہ اس کا زیادہ تر جو اس وقت موجودگی ہے وہ پنجاب کے نیچے والے ازلا اور ڈویزنز میں ہے اور میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم اے پنجاب پی ڈی ایم اے سندھ اور بلوچستان پوری استعداد کے ساتھ اس وقت کام کر میں ان کے ساتھ تمام ورڈس ایپ گروپ میں ہوں اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پچھلے پندرہ دنوں سے یہ لوگ رات کے ٹائم پہ سوئے نہیں ہیں کیونکہ ٹڈی دیل کا شکار رات اور فجر سے پہلے کیا جاتا ہے جب یہ سیٹل ہوا ہوتا ہے اس وقت میسیف آپریشن وہ چار ڈویزن میں پنجاب کے اندر چال رہا ہے جس میں ملتان ڈویزن ہے بھاولپور ڈویزن ہے اور اس کے علاوہ ڈی جی خان ڈویزن ہے اور کچھ علاقے جو ہیں وہ فیصلہ بار ڈویزن کے اور اکارا کی کچھ تحصیلے ہیں بکھر ہے لئیہ ہے ان تمام ڈسٹرکس میں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ تقریبا رات پوری جو ہے مینول اور مشینوں کے ذریعے سپیگ کیا جاتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں الحمدللہ جنوری سے اب تک جو ہم نے اس سال کی ضروریات تھی سوائے ایک کامپوننٹ میں سب کا ارینمنٹ کر لیا ہوا ہے اور میں آپ کو ایک ایک کر کے ان کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا سب سے پہلے جو پیسٹسائیڈ ہیں دعائیں ہیں جو ٹڈی مار دعائیں ہیں اس میں گرمنٹ آف چائنہ نے ایک دعا ہے جس کا نام ملت ہے تین لاکھ لٹر پاکستان کو فرام کی اس کے علاوہ انڈی دعا جو فصلوں والے علاقے میں استعمال ہوتی ہے اس کا نام لیمڈا ہے وہ دعا پچھتر ازار لٹر جو ہے وہ گرمنٹ آف چائنہ نے دیا وہ صوبوں کے اندر ان کی ضرورت کے مطابق یہ دونوں دعائیں بانٹ دی گئی ہیں کچھ ریزرور میں رکھی گئی ہیں اس کے گرمنٹ آف جیپین نے بھی پچاس ہزار لٹر جو ہے لیمڈا وہ پاکستان کو پروائیڈ کیا ہے جو انشاء لگ چار پانچ روز میں کراچی جہاز لگے گا تو اس سے پاکستان میں پہنچ جائے گا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت دعائوں کی بلکل کمی نہیں ہیں تمام صوبوں کو دعائیں جو ہیں وہ پروائیڈ کر دی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ مناسب سمجھا گیا کہ جہازوں کا انتظام کیا جائے اس وقت پاکستان کے اندر نو جہاز کا بندوبست کر لیا گیا ہے پانچ آرمی کے ہیلیکاپٹر لیے گئے ہیں ان کے لیے سپری جو ہیں وہ سپری کٹ درامت کر لی گئی ہیں ان پہ فکس کر دی گئی ہیں اور چونکہ دی پی پی اور ایف ایو کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سپری صرف سہرائی علاقوں میں ہو سکتا ہے تو ہم لوگ گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس وقت ٹیڈیاں سہرائی علاقے کا رخ کریں اور انہیں ماریں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت بھی پندرہ سو سے زیادہ ٹیمیں جو ہیں وہ ان علاقوں میں کام کر رہی ہیں جن میں فصلے لگی ہوئی ہیں تو الحمدللہ تھوڑا بہت تو ڈیمیج ہوگا لیکن میجر لاؤس نہیں ہوگا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جون کے پہلے اور دوسرے ہفتے کے وقت ہمارے لئے پہلی خطرے کی میجر گھنٹی ہوگی اور وہ اس طرح کے اس وقت جو ٹڈی دل ایران کے اندر موجود ہے اور مسکت کے اندر موجود ہے وہ پاکستان کا رخ کرنا شروع ہو جائے اس کے لئے ہم لوگوں نے مختلف سہرائی علاقے جو رستے میں آ رہے ہیں وہاں پہ جہازوں کو سٹیشن کیا جا رہا ہے آج ملٹری آپریشن ڈیریکٹریٹ کے ساتھ میرا کوارڈینیشن ہو گیا ہے انشاءاللہ ایک ڈی جی خان میں ایک ڈی آئی خان میں اور اسی طرح کچھ جہاز ورینین بارڈر کے ساتھ ہم رکھیں گے کہ جون جون وہ پاکستان کے اندر داخل ہوتے جائیں ہم ان کے اوپر سپریز کرتے جائیں ڈی جی خان اور ڈی آئی خان کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں سے نکل کے آگے کی طرف آئیں تو ہماری دوسری دفعی اثار جو ہے وہاں پہ بلڈ ہوا ڈی جی خان کنال اور کوئی سلمان کے درمیان جو نیم سہرائی علاقہ ہے انشاءاللہ ہمارے جہاز ان ٹڈیوں کو وہاں پہ رکنے کی کوشش کریں گے اور تیسرا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میدان جنگ ہے وہ چولستان کا تھر کا علاقہ ہے جہاں پہ انشاءاللہ ان کے ساتھ نبر آزم ہوں گے ہم نے اپنی پوری تیاری کر لی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان پانچ ہیلیکاپٹرز کے علاوہ تین ہیلیکاپٹر جہاز دی پی 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 کے موجود ہیں جن کے اندر پائلٹس نہیں تھے انڈی ای میں نے جو ہے کانٹریکٹ کے اوپر پائلٹس کو رکھ کے عید کے بعد ان کی ٹریننگ شروع کر دی جائے گی اور انشاءاللہ مجھے مید ہے کہ تین سے چھے ہفتے کے درمیان وہ تین جہاز بھی ہمارے فضائی بیڑے میں شامل ہو جائیں گے اور آخری بات یہ ہے کہ آپ سب کے نالج میں ہوگا کہ ایک جہاز جو ہے وہ ہم لوگ ترکی سے لے کے آئے ہیں سی ون تھرڈی کے اندر وہ اسمبل ہو کے اس وقت ملتان پہنچ چکا ہے اور اپنا کام کرنے کے لئے تیار ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گورنمن پاکستان نے N.D.M.A. کو ہدایت کی ہے کہ اس جہازوں کے بیڑے کو نہ صرف نیا کریں بلکہ اور جہاز اس کے اندر شامل کریں اس کے لئے N.D.M.A. نے اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہے اید کے بعد سپورٹ پرچیز یا ٹینڈر کے ذریعے چھے اور ایر ٹریکٹر جو ہیں وہ خریدے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اگلے ایک سے دو مہینوں کے درمیان جو ہماری جازوں کی تعداد ہے وہ پندرہ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹڈڈی دل کے اوپر میں بڑے جو ہے وصوق سے یہ کہتا ہوں کہ جتنی ایفرٹ مختلف صوبوں کی طرف سے کی جا رہی ہوں میں اس کو شاباش دے سکتا ہوں اور بہت زیادہ ایفرٹ ہو رہی ہے مجھے امید ہے کہ یہ ایفرٹ جو ہے ریکنائز ہوئے گی میں اس پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم پاکستان فوج کے شکر گزار ہیں کہ پاکستان فوج نے کی مدد کر رہے ہیں اس میں فوج کی تقریبا لدھ بھاگ دیر سو کے قریب گاڑیاں بھی شامل ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارا اگری کلچر کا پلانٹ پروٹیکشن کا محکمہ ہے اس میں انٹمولوجس کی بہت زیادہ کمی ہے انڈی اے میں اپنے ایک کا جو مختلف شکے ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ایک سال کے لیے ان انٹمولوجس کو ہائر کر کے فیلڈ میں بھیجے گا تاکہ مختلف علاقوں میں جو انٹمولوجس کی کمی ہیں وہ پوری ہو سکے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ افریت تیس چوبیس بلکہ 29 سالوں کے بعد پاکستان میں دوبارہ داخل ہوا ہمارا جو پلانٹ پروٹیکشن کا محکمہ ہے وہ تقریبا دس فنکشنل ہے اس کو ہم کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ یہ بھی بتا دوں کہ تمام سوبے بشمول سندھ پنجاب بلوچستان اور کے پی کا جو کچھ حصہ اس کے اندر پوری طرح کام کر رہے ہیں آخر پہ میں آپ کو تھوڑا سا فلڈ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو سردیوں کا سیزن تھا اس کے اندر اس سال کچھ علاقوں میں 29% اور نوردن ایریا محکمہ محسیمیات کو ہم نے ایک لانگ ٹرم ویدر رپورٹ بنانے کے لئے کہا ہے جو کہ مجھے امید ہے کہ دو یا تین جون تک ہمارے پاس پہنچ جائے گی اس رپورٹ کے بیسس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنی جو ریسپونس ہے اس کو مختلف علاقوں میں پچائیں گے مختلف صوبوں کو حدیائت دیں گے اور مجھے امید ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں ان تمام فریتوں سے بچائے گا بہت مہربانی کوئی سوال ہیں تو پوچھیں سوال موسیقی 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 لڑائی کر رہے ہیں وہ جو پریکاشنز ہیں ان کو لے کے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آگے اگر اور مسائل بڑھیں گے تو اور اتیار کرتے ہوئے ہم اپنا پورا کام کریں گے میرا نہیں خیال کہ کوورڈ کی وجہ سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں موسم کی جو پرڈکشن ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ رہی میرا یہ خیال ہے کہ شاید کوورڈ کی وجہ سے آپ کے پاس بڑی خبریں زیادہ تھی تو موسم کی طرف آپ دیکھ نہیں سکے دیکھیں یہ گورنمنٹ پاکستان اور اینڈی ایم اے کی طرف سے یہ سمان نہیں گیا یہ سمان گیا پاکستان ائر فورس کی طرف سے اور آرمڈ فورس کی طرف سے اور وہ سمان اس طرح گیا ہے کہ ائر فورس کے ایک تیارے نے وہاں سے کچھ پرزا جات لے کے آنے تھے اپنے جہازوں کے لئے تو وہ جہاز خالی بھیجنے کے بجائے چونکہ آپ کو دو سو وینٹلیٹر جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں جن کی چار ملین ڈالر کم از کم قیمت ہے تو یہ ایک اچھا جسچر جو ہے پاکستان ائر فورس نے دیا ہے پاکستان عام فورسز نے دیا ہے جس میں پاکستان سے بھیجا گیا ہے وہ سمان میری اپنی جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہ تمام سمان پاکستان کا بنا ہوا ہے اور میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر دیتا ہوں کہ پی پی ایکپنٹ بشمول ن نائٹی فائی پاکستان میں بن رہا ہے شکریہ شکریہ